بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے مہنگے بلز کہاں سے ادا کریں اس سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندگان سے سب سے بہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد سے نمائنداج جو سفہاد بشیر سے افہاد یہ بتائیے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے کس قسم کی شکایات سامنے آ رہی ہیں جو بے کل دیکھیں جڑویں شہروں میں بجلی کے بڑھتے بلو ٹیکسٹس کے خلاف احتجاج آج بھی جاری رہا بات کی جائے تو فاقیدار الکومت میں بارکوں میں اور جنگی سیدہ میں جماعت اسلامی کی جانب پہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ مختی جگہ پہ تیر جلا کر سڑکے کو بھی بلوک کیا گیا اور دوسری جانب بجلی کے بلو کو بھی جلایا گیا رولپنڈی کی بات کی جائے تو رولپنڈی لیاقت باغ میں ہم نے دیکھا کہ تاجے برادری یونین ٹریٹرز اور سیول سوسائٹی کے لوگوں کو سمیت اور یہاں پہ خصوصی طور پر دیکھا گیا جو بچے ہیں انہوں نے بھی اس احتجاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا رولپنڈی کی آپ بات کی جائے تو یہ یہاں پہ دیکھا گیا کہ ان کے جو شرکت ہیں ان کی جانب سے نعرے پازی بھی گئے گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بجلی کے بڑھتے ہوئے بل ہیں حکومت کو فلف اور اس حوالی سے املک زمات کر رہا ہوں گے تاکہ ہم سکہ سانس لے سکیں اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ جو شہری تھے رولپنڈی کے ان کی جانب سے جو ہے مری روڈ کو جائے زشتہ روزی مکمل طور سے بلوک کر دیا گیا تھا تو پھر جو ایسکو سکریڈنڈر سے ان کی جانب سے سی پی اور رولپنڈی کو ایک میرافلہ لکھا گیا تھا کہ یہاں پہ شہریوں کا احتجاج دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمیں سکیورٹی فرام کی جائے لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ جس میں احتجاج کا سسلہ چاری تھا یارہ کا ٹائم تھا تو شہریوں کا جمع گفیر اس جگہ پہ پہنچنا شروع ہو گیا یعنی کہ رولپنڈی اور اسلامباد میں بھی شہریوں کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے رکھ کریں گے کراچی کا کریم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لاہور سے سعید بلوج بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں کریم ملک پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کراچی میں کس قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے احتجاج تو ملک بھر میں کیا جا رہا ہے چیک آئیت کے مختلف علاقوں میں یہ احتجاج کے خلاف کیا جا رہا ہے اضافی بلنگ اور غیر معمولی بجلی کے بلوں میں اضاف کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے خاص طور پر اگر میں بات کروں پچھلے دو سے دن دن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف گلیوں اور چوراؤں کے احتجاج جاری ہے لیکن آج کے دن میں دیکھا گیا ہے کہ اس احتجاج نے شدت اختیار کر لی تھی جس جگہ اس وقت میں موجود ہو ٹیمبر مارکٹ میں یہاں پر تاجر برادری کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل کثیر تعداد میں احتجاج کیا گیا ہے روڈ بھی بند کر دیا گیا تھا ٹریفکی روانی بھی متاثر تھی اور بجلی کے بل بھی نظر آتش کر دیا گئے تھے تاجر برادری کا یہی کہنا ہے کہ ہم بل نہیں بھریں گے کیونکہ عمدن اتنی نہیں ہے جتنی بل کی ادائیگی آ رہی ہے منمانہ اضافہ کیا جارہا ہے اضافی بلنگ کی جارہی ہے اور ہمارے لیے جس طرح سے ملک کے معاشی حالات ہیں اس میں اتنے بل بھرنا مہت مشکل ہے اور اسی دوران احتجاج میں یہ حکومت سے مطالبات کیے گئے کہ بلوں پر ٹیکس ختم کر دیا جائے جبکہ شہر قائد میں پچھلے دو سے تین دن میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کے ملازمین اگر کسی علاقے یا کسی بھی مارکٹ میں جا رہے ہیں تو وہاں کے لوگ اتنے شدید غم و غصے کا شکار ہیں کہ ان کو تشدد کے نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی جگہ تشدد کے نشانہ بنایا جا رہا ہے شہر قراجی کے اندر رکھ کرتے ہیں لاہور میں موجود ہیں نمائنداز نیوز سعید بلوچ سعید بلوچ لاہوریوں کا کیا کہنا ہے بلوں میں بہت زیادہ اضافے کے اوپر ملک بھر کی طرح پجاب کے مختلف شہروں میں بھی بجلی کے جو بڑھتے ہوئے بل ہیں ہیوی بل ہیں ان کے خلاف سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے اور شہری سراپہ احتجاج بنے ہوئے ہیں پجاب کے مختلف شہروں احتجاج کیے جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں جلال پر پیر والا جو کہ ملتان کی ایک تحصیل ہے وہاں کے شہریوں نے بلوں کے خلاف ایک انوکھا احتجاج کیا ہے اور انہوں نے بھیق مانگ پر بلوں کے پیسے جمع کروانے کے لیے جو پیسے اکٹھے کی ہیں اور اس طرح سے عوام نے حکومت کو یہ میسیج دیا ہے کہ وہ بلوں کی وجہ سے وہ کتنے تنگ ہیں اور کس قدر وہ احتجاج کر رہے ہیں اسی طرح سے میاں چنو میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ وہ اب بجلی کے بل جو ہے وہ جمع نہیں کروائیں گے بجلی کے بل جمع کروائیں اسی طرح سے لاہور کے شہریوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے جہاں پہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بجلی کے بل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ بچوں کو روٹی کھلائیں یا وہ بل جو ہے وہ جمع کروائیں اسی طرح سے مختلف شہروں میں احتجاجوں کا یہ سلسلہ جاری ہے ننکانہ صاحب شیخ اپورا ساہیوال اور دیگر شہروں سے بھی بجلی کے بل جلانے کی جو ہے بجلی کی قیمت میں اضافے کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف شہروں سے ہماری انمائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ نگرا وزیراعظم انوارالہ کاکر نے بجلی کے بھارے بلوں کے معاملے پر کل وزیراعظم ہاؤس میں ہنگام اجلاس طلب کر لیا ہے انوارالہ کاکر نے ٹوئیچ میں بتایا کہ کل ہونے والے اجلاس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنی سے بریفنگ لی جائے گی سارفین کو بجلی کے بلوں کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر مشاورت کی جائے گی